اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی بریانی جس میں ہم ویجیٹیپل یوز کریں گے اور چکن بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس کے لیے لیے ہیں تقریباً ایک پاو آلو گاجر مٹر اور میں نے لیا ہے چکن مٹر میں نے آدھا کلو لیا ہے اور مٹر میں نے آدھا کلو لیا ہے اور گاجر آپ کو جتنی چیزیں پساند ہو ہوں آپ اتنی بہت ہی رکھ لیجئے یہ میں نے لیا ہے دو تین ٹھوماتر اور دو پیاز ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کو میں نے گرین کر لیا یہ آدھا کپ ہم پھینٹی ہوئی دھے ہیوز کریں گے اور یہ دو چمچ دو بڑے چمچ میں نے لسن ادر کا پیسٹ بنا لیا ہے لیمون زیرا پاونٹر گرم سالہ پاونٹر چوٹر چوٹر چوٹی لائل مرچ ایک بڑا چمچ اور یہ حلدی ہے تھوڑی سی آدھا چمچ چھوٹے والا اور یہ کالی میں پیسی ہوئی ہے یہ آدھا چمچ ہے چھوٹا اور یہ نمک ہے آپ چاولوں کے حساب سے رکھئے گا میں نے تین پاؤ چاول لیا ہے اس کے لیے میں نے تین چمچ لیا ہے نمک کے لیے یہ میں نے جائفر اور یہ جواتری پاوڈر لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا اور یہ ثابت کے مسالہ جائے گا اس میں اور چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے میں کونسی چیزیں یوز کروں گی نمک ہے ایک چمچ گرمسالہ ہے ث یہ میں نے دھو لیا ہے پتے یہ دھو لیا ہے تین بڑے ہری میچے آٹ کریں گے اور لسن ادھا کا پیسٹ ہے ایک چھوٹا چمچ یہ ہم بوائل کرنے کے لیے چیزیں یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آدھا کپ ہم نے آئل لے لیا ہے باقی ہم بعد میں یوز کریں گے اس میں یہ دو چمچ میں اس میں لسن ادھا کا پیسٹ کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں گرمسالہ آٹ کریں گے یہ والا اس کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن یہ چکن ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو ہم فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک یہ دیکھیں ہم نے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی ویجیٹیبلز کو ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھا طریقے سے یہ بھی گھل جائیں چکن کے ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو بوائل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس کو بھی ساتھ ہی فرائی کریں گے ویجری بس فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹوماٹر اور پیاز کا پیسٹ یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم یہ سارے مسالے ایڈ کریں گے اس میں اور یہ جو ہے یہ بھی یہ سارے مسالے ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ہم نے مکس کال لیا کور کر کے بکائیں گے تقریبن پان سے دست منٹ کے لیے یہ ہلکی فلیم پر ہم اس کو رکھیں گے 5 منٹ تک اس طرف ہم چاول پوائل کر لیتے ہیں یہ میں پانی رکھا ہوئے بوائل ہوں نے کے لیے اس میں ہم سارے چیزیں ایڈ کریں گے یہ والی سارے چیزیں ہم ایڈ کر لیں چیزیں ایڈ کر لیے ہیں اب ہم اس میں چاول پوائل کر لیتے ہیں اس میں ڈال کے ہم سیلا چاول ہم یوز کر رہے ہیں ڈھائی کپ اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ ویجیٹیبل آئی تھینگ گل گئی ہے مٹر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں چہی ایڈ کریں گے اور یہ ریڈ آنین ہری مرچیں لیمن جوز اور ادھرک یہ ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں پھر سے ہم اس کو دو سے تیم نٹ پکا لیتے ہیں کور کر کے اب پھر سے ہم اس کو کور کر کے دو سے تیم نٹ پکائیں گے ہلکی آنچ پر ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ مسالہ بیجیٹیبل اور چیکن کا اس کو اس سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں یہ ہم نے چاولوں کو بھی بوائل کر لیا اس کے اوپر ہم نے تھنڈا پانی بھی گزار بھی ہے ٹھیک ہے کور کریں گے گھی ایک بڑا جا مس چہتے ہیں ڈال iht insist company ڈالیا آپ ڈائیں گے اب ہم اس میں یہ پانی ڈال یلگے یہ تھوڑا سا پانی ہی گھر پانی آئٹ کریں گے ہم THOOO اب اس کے اوپر چاول کی لیہ لگاتی ہاں پہلے یہ ہم نے چاول کی لیہ لگا لیا اب ڈال although چاول کی لیہ لگا لیا اب اس کے اوپر ہم حمچ کے ل tutaj پہلے کمگ پہنچ پر پہلے seemed اوریاں خوبصورت سے کمگ پڑھیں گے اچھا پہلے اللہ ہم کو پھول کریں اور بگو کریں گے اب پہلے اللہ ہم خوبصورت سے پھلا کریں اور بگو پھول کریں اوریوں سے کمگ پھول کریں گے اور جب آیاں ہم پہ پھول کریں گے پہلے 5 منٹ ہم ہائی فل احمد رکھیں گے پھر ہم 10 منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ پھر ہم آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں اس 5 منٹ میں نے ہائی فل احمد رکھے تھے تو یہ دیکھیں سٹیم اچھا طریقے سے بن چکی ہے اب ہم اس کا فل احمد رکھیں گے اور اس کو 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے دیکھیں ویود ہمارے 15 منٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ تو اب ہم اس کا دم اتارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سا سام آگیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہو چکے ہیں یہ اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں اور آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویو سیکن اینڈ ویجیٹیبل بریانی بہت ہی مزے کی بنی ہے مسالے والی بریانی آپ بھی میری سریسی پی سے ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک سرو دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا